کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں مولان کو وہ ایک چھوٹی بچی ہے لیکن بہت زیادہ تیز اور چلاک ہے اور اب اس کے ڈیڈ اس کو ایک مرگی پکڑنے کو کہتے ہیں اب مولان اس مرگی کو بڑی پہاتوری سے پکڑتی ہے یہاں وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے چھت پر چڑ جاتی ہے تب ہی وہ چھت سے گرنے لگتی ہے اگر وہ گرتی نہیں بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح نیچے اترتی ہے وہاں سب ہی دیکھ کر اس کو حیران ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ڈیڈ زو بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی سب ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک واریرز جیسی حرکتیں صرف اور صرف لڑکے کر ستے ہیں اب مولان کی ماں اس کے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ ایسی حرکتیں کرنا مولان کے لیے اچھی بات نہیں اور آپ اسے ایسا کچھ نہ سکھاؤ اگر وہ یہ سب حرکتیں کرتی رہی تو لوگ جلدی اس کو ڈائن بلائیں گے اور مولان یہ باتیں سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے اور باہر جا کر وہ چیزیں ٹھیک کرنے لگتی ہے جو چیزیں اس سے ٹوٹی تھیں تب ہی وہاں پر زو آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات صدیوں پرانی ہے اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن ہم رولز کو نہیں توڑ سکتے اب مولان یہ باتیں سننے کے بعد وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ وہ یہ رولز کو کبھی نہیں توڑے گی اور وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولان بڑی ہو جاتی ہے اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں بوری خان کو جس کا ایک ہی مقص ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرنسیز کو ہرائے اور ان کو اپنا غلام بنا لے اور اس کا ساتھ دیتی ہے ایک ڈائن جس کا نام ہے یانیا اور اس کے پاس ایسی انو کی پاورز ہیں کہ وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتی ہے اور اب وہ سب ایک جگہ پر حملہ کرتے ہیں اور یہاں کے سب ہی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں تب ہی وہ ایک سپاہی کی شکل میں جاتی ہے ایمپیریل سٹی میں جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے چائنہ کے پرنسی اور وہ ان سے کہتی ہے کہ بوری نام کا شخص سب کو مارتا جا رہا ہے اور آہستہ ہی آہستہ سب کو اپنا غلام بناتا جا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب وہ آپ تک یہاں آ جائے گا اور اس کی مدد ایک ڈائن کر رہی ہے اب یہ سن کر چائنہ کا پرنس یہ آرڈر دیتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کی جائے اور چائنہ کے ہر ایک گھر سے ہمیں ایک سپاہی چاہیے اور جلدی اس فرمان کو جاری کر دیا جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ڈائن پہنچتی ہے بوری خان کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ اس نے جیسا سوچا تھا اب ویسا ہی ہوگا اور جلدی اب وہ چائنہ کا پرنس بن جائے گا اور اب یہاں مولان کو دیکھتے ہیں جو کہ خوش ہو کر اپنے گھر آتی ہے تب ہی اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ اس کے لئے لڑکے کو دیکھ لیا گیا ہے اور جلدی اس کے شادی کرا دی جائے گی مگر یہ باتیں مولان کو پسند نہیں آتی مگر پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اور پھر اگلے دن اس کی ماں اس کو تیار کرتی ہے اور لے کر جاتی ہے اس آدمی کے پاس جو جوڑیاں بناتا ہے اور یہاں آنے کے بعد مولان سبھی چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے کر رہی تھی اور وہاں پر وہ سب کو چائے بھی پیش کرتی ہے اور تب ہی یہاں پر اچانک ایک مکڑی آ جاتی ہے اور تب ہی چائے کے کپ مولان سے گرنے لگتے ہیں وہ اپنی پاور کا استعمال کر کے سارے کپس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی آنکھوں پر بالا جاتے ہیں اور سارے کپ گر کر ٹوٹ جاتے ہیں جس سے وہ آدمی بہت ناراض ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کے گھر والوں کی انسلٹ کرتا ہے اور جب وہ لو وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر پرنس کے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کا فرمان سنانے لگتے ہیں کہ ایک ایک گھر سے ایک سپاہی چاہیے تب مولان کے ریٹ آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر سے میں جاؤں گا کیونکہ اپنے گھر میں میں ہی آدمی ہوں تب ہی وہ چلتے ہوئے گھر جاتے ہیں کیونکہ اس کا ایک پاؤں ٹوٹا ہوا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں پھر رات کو زو کی بیوی اس کو جانے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ زو ابھی جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے مگر زو نہیں مانتا اور اپنی سبھی چیزوں کو نکالنے لگتا ہے جو کہ ایک جنگ میں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ زو پہلے بھی چائنہ کے لیے جنگ لڑ چکا تھا اور پھر مولان آتی ہے اور اپنے ڈیٹ کی ساری چیزیں دیکھنے لگتی ہے کہ جنگ میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے ہی زو یہاں سے جاتا ہے پھر مولان اس کی پوشاک کو پہن لیتی ہے اور پھر تلوار اور باقی چیزوں کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے تبھی اگلے دن زو کو ساری باتیں پتا چلتی ہیں اور اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ وہ مولان کو واپس لے کر آئے لیکن زو کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر باہر کے لوگوں کو یہ باتیں پتا چلیں تو مولان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تبھی ہم مولان کو دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر آ گئی تھی جہاں پر سبھی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے گا اور ٹریننگ دی جائے گی تبھی آتے ہی اس کی فائٹ ہو جاتی ہے ا اور ان کو الگ کرتے ہیں اور پھر مولان کا نام پوچھتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں تبھی رات ہوتی ہے اور اب مولان کو پتا چلتا ہے کہ اس کو بہت سارے لڑکوں کے ساتھ رہنا ہوگا یہ سارے لڑکے آدھے کپڑوں میں تھی اب یہ سب دیکھ کر مولان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ یہاں کیسے رہے تبھی ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے رات کو کون تیار ہے پہرہ دینے کے لیے تبھی مولان اپنا ہاتھ کڑا کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ رات یہاں پر گزارے اور پھر صبح ہوتے ہی ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں کے کچھ رولز کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے جن میں سب سے بڑے رولز ہوتے ہیں دھوکہ اور چھوٹ جو کہ یہاں کے رولز کے سخت خلاف ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو اس کے فیملی کے ساتھ بے عزت کیا جائے گا یہ سب سن کر مولان ڈر جاتی ہے مگر حمد نہیں آرتی اور ٹریننگ لینا شروع کرتی ہے اور انہیں یہاں پر بہت ساری چیزوں کو سکھایا جاتا ہے جیسے کہ تلوار چلانا دیر چلانا اور وقت جیسے ہی گزرتا ہے ان کی ٹریننگ اور بھی سخت ہو جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پارٹی دی جاتی ہے جو کہ پانی سے بھری ہوتی ہے اور ان کو سیڑیاں چڑھنے کا ب بھی کہا جاتا ہے یہ چیزیں سب کے لیے بہت زیادہ سخت تھی اب ہم دوسری طرف پوری خان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو بہت بڑا بنانا چاہتا تھا اس لیے وہ روز نئے نئے لوگوں سے ملتا ہے اور اپنی کسی بھی میٹنگ میں اس دائن کو لے کر نہیں چاہتا اگر وہ چاہتی ہے تو ایک سپیرو بن کر جو کہ یہ چیز بہت بری لگتی ہے تو جب وہ پوری خان سے بات کرتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مت بھولو کہ تم کیا ہو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے یہ بات اس کو بہت پوری لگتی ہے اور دوسری طرف ہم ملان کی ٹریننگ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سبھی ایک دوسرے سے فائٹ کر رہی ہوتے ہیں اور ملان ایک لڑکے سے لڑ رہی ہوتی ہے اور وہ لڑکا بار بار ملان کو ہرا دیتا ہے تب ملان گصے میں آ جاتی ہے اور وہ اب ان ساری چیزوں کو کرنے لگتی ہے جو چیزیں اس نے پچپن سے سیکھی تھی اور وہ یہاں بہت ہی شاندار طریقے سے لڑتی ہے جسے سبھی لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی تھوڑی دیر میں کمانڈر بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن ملان اس کو ہرا کر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے تب ہی اس کو کمانڈر بلاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ڈیٹ تم پر پراؤٹ کریں گے میں تمہارے ڈیٹ کو جانتا تھا یہ اب سن کر ملان بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ پہلی بار اس کی کسی نے تعریف کی تھی اور اب ہم اگلے دن دیکھتے ہیں کہ وہ بالٹی والی ایکسرسائز کو بڑے آرام سے کر لیتی ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنی انچائی تک ملان جاتی ہے وہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا تھا اور تب ہی سب لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں اور تب ہی کہتے ہیں کہ تمہاری باڈی سے سپھیل آ رہی ہے تمہیں نہانا ہوگا اب رات کو ملان چھپکے سے نہانے جاتی ہے کیونکہ ملان اب تک اس لیے نہیں نہاتی اگر اس نے ایسا کیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے اور ت لڑکے کو دیکھ کر کھپڑا جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور تب ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں بوری خان کو جو کہ ہر طرف تباہی پھیلا رہا تھا اور جب یہ بات پرنس کو پتا چلتی ہے تب یہ جنگ کا آرڈر دیتے ہیں اب سب ہی سپائیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی ہے اور اب ان کو جنگ لڑنا ہوگی اور ان کو قسم دلوائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایماندار رہیں گے یہ سب سننے کے بعد مولان کو لگتا ہے کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ سب باتیں بتانے کے لیے کمانڈر کے پاس جاتی ہے کہ وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے لیکن کمانڈر مولان کی بات سنے بغیر کہتا ہے کہ تم ایک بہادر سپاہی ہو اور جیسے یہ جنگ ختم ہوگی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گا کیونکہ کمانڈر کی نظر میں مولان ایک لڑکا ہے اور پھر مولان اس کو بغیر بتائے وہاں سے آ جاتی ہے اور اب سب ہی سپاہی جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن تھوڑے وقت کے بعد مولان دیکھتی ہے کہ سارے لوگ درے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ پہلی بار فائٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تب ہی مولان ان سے کہتی ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہادری سے مقابلہ کریں گے اور جنگ جیت کر واپس آئیں گے اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کمانڈر ایک بار ہزاروں کی تعداد میں تیر چھوڑتا ہے بوری خان کے لوگوں پر تب ہی کمانڈر اپنے لوگوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے پیچھتا ہے اور تب ہی مولان کو اپنے لوگوں کو پیچھے سے جانے کا کہا جاتا ہے تب ہی پیچھا کرتے وقت مولان کے سبھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور آخری میں جو دو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مولان کو چھوڑ کر پھاگ جاتے ہیں پھر پھر بھی مولان بغیر ڈر کر ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک عجیب سی جگہ پر پہنچتی ہے تب ہی اس پر وہ دائن حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور اسی درمیان دائن بار بار مولان کا نام پوچھتی ہے تب ہی مولان اس کو اپنا لڑکوں والا نام بتاتی ہے تب ہی ڈائن کہتی ہے کہ تم پرنس کے لوگوں کو بے وکوف بنا سکتی ہو مجھے نہیں مجھے پتا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو تو بھاری پاور اس لیے باہر نہیں آ رہی کیونکہ تم چھوٹ بول کر اپنی پہچان چھپا رہی ہو اور اتنا کہتے ہی وہ اس پر ایک کھنجر سے وار کر دیتی ہے اب مولان بے ہوش ہو چکی تھی مگر اس کو لگتا تھا کہ اس نے مولان کو مار دیا تب ہی تھوڑی دیر بعد مولان کو ہوش آ جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مولان نے خود کو ایک شیلڈ سے کور کیا ہوا تھا اب مولان کو اس ٹائن کی باتیں یاد آ رہی تھی اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اس لیے مولان یہاں سے نکلتی ہے اور اپنی اصلی شکل میں آنے لگتی ہے یعنی کہ لڑکی کی شکل میں تب ہی وہ وہاں پر دوبارہ اپنے لوگوں میں آ جاتی ہے اور اپنی خطرناک سکلز کو دکھانے لگتی ہے اور یہاں پر مولان کو لگتے ہوئے دیکھتے نظر آتا ہے کہ مولان ایک بہت ہی پاورفل گرل ہے اور تب ہی وہ ڈائن چڑیا بن کر اس کے لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور بوری خان آگ کے گولے پر سانے لگتا ہے اور یہاں پر اپنے لوگوں کو اتنا مجبور دیکھنے کے بعد مولان ایک پلان بناتی ہے کہ وہ پاس کے ایک برف کے پہاڑ کو توڑ دیگی جس سے یہاں پر برف کا توفان آئے گا اور بوری خان کے سب لوگ مر جائیں گے اور پھر مولان نکل پڑتی ہے پہاڑوں کی طرف اور وہاں پر جا کر وہ بوری خان کے لوگوں پر حملہ کرنے لگتی ہے جس سے بوری خان کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پرنس کے لوگ ابھی بھی اس پہاڑ کے پیچھے ہیں اب وہ اس پہاڑ پر آگ پر سانے لگتے ہیں جس سے پورا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پر برف کا توفان آ جاتا ہے جو کہ بوری خان کے لوگوں کو ختم کر دیتا ہے اور تب ہی وہ وہاں سے واپس آ رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسی لڑکے کی جان بھی خطرے میں ہے جو کہ اس توفان کی لپیٹ میں آ گیا تھا وہ اس کو بچاتی ہے اور لے کر پہنچتی ہے کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر کو اب اپنی ساری سچائی بتاتی ہے کمانڈر یہ سب باتیں سن کر بہت گصہ کرتا ہے اور مولان کو اپنی ٹیم سے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں آئندہ نظر آئی تو تمہیں مار دیا جائے گا اور مولان وہاں سے آ جاتی ہے اور تھوڑی دور آنے کے بعد بیٹھ کر بہت روتی ہے تب ہی وہاں پر وہ ڈائن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اور میری کہانی ایک ہی ہے کہ کسی وقت میں میں بھی ایک پاورفل گرل تھی اور تم بھی ایک پاورفل گرل ہو اور جب لوگوں کو میرے بارے میں پتا چلا تو لوگوں نے مجھے ایک ڈائن سمجھا اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اور تب مجھے بوری خان نے اپنایا اور اپنی ٹیم میں رکھ لیا تاکہ میں وہاں پر اپنی پاورز کو دکھا سکوں اور تمہاری پاورز بھی میری طرح انوکھی ہیں اور تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اسی لیے تم ہمارے ساتھ رہو اور اب وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ لڑائی صرف ایک تھوکہ تھی اس کا اصل پلان یہ ہے کہ وہ چائنہ کے پرنس کو مارے اس لیے اس نے سب لوگوں کو یہاں پر الچھا دیا اور خود چلا گیا اس پرنس کو مارنے اور یہ سب باتیں سنتے ہی مولان یہاں سے نکل پڑتی ہے اور جاتی ہے کمانڈر کے پاس اور اس کو پوری بات بتاتی ہے لیکن کمانڈر اس پر یقین نہیں کرتا اور تب ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آج اگر زندہ ہیں تو صرف اور صرف مولان کی وجہ سے اس لیے ہمیں مولان پر یقین ہے اور یہ سب باتیں سنتے ہی کمانڈر بھی مولان کی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے اور کمانڈر مولان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا کہوگی ویسا ہی کریں گے اب مولان نکل پڑتی ہے ایمپیریل سٹی جہاں پر بوری خان کے لوگ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر وہ ڈائن بھی موجود تھی جو کہ اس پرنس کے کسی سپاہی کی شکل میں تھی اور پھر اس سپاہی کی شکل میں وہ ڈائن آ کر پرنس کو کہتی ہے کہ بوری خان صرف آپ سے لڑنا چاہتا ہے تو پرنس اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں بوری خان کی جگہ پر تب ہی بوری خان وہاں پر اپنی چلاکی دکھا کر سب لوگوں کو مار دیتا ہے اور اب مولان بھی آ گئی تھی ایمپیریل سٹی میں اور بوری خان اپنے لوگوں کو پھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر کے سبی لوگوں کو مار دو اب مولان کے راستے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جنہیں مارتے ہوئے مولان پہنچتی ہے پرنس کے پاس جہاں اسے وہ ڈائن نظر آتی ہے اور اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ پرنس کو ان لوگوں نے ایک خوفیہ جگہ پر رکھا ہے اور اب وہ اس ڈائن سے پوچھتی ہے لیکن وہ اس کو کچھ نہیں بتاتی اور ایک سپیرو بن کر وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اب وہ ڈائن جان بجھ کر مولان کو اپنا پیچھا کرنے دیتی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ مولان پرنس کی جان بچائے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بوری خان چائنہ کے پرنس سے صرف بتلا لینا چاہتا ہے اور پھر وہ ڈائن مولان کو پسند کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مولان ایک پہلی لڑکی ہے جو کسی ملک کے لیے جنگ لڑ رہی ہے اور پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری طرف ایک لڑکی آ رہی ہے جو کہ بہت بہادر ہیں اور وہ تمہیں ختم کر دے گی اور تب ہی بوری خان کو گصہ آتا ہے اور وہ اپنا تیر مولان پر چلاتا ہے تب ہی مولان کے آگے وہ ڈائن چڑیا بن کر آ جاتی ہے اور تیر اس کو لگ جاتا ہے اور وہ مولان کی جان بچا لیتی ہے اور اب یہاں پر فائٹ ہوتی ہے بوری خان اور مولان کے درمیان اور اسی فائٹ کے دوران بوری خان مولان کی تلوار کو آگ میں گرا دیتا ہے اور مولان تھوڑے وقت کے لیے لڑنا چھوڑ دیتی ہے اور تب ہی پرنس کہتے ہیں کہ تم ایک پہادر لڑکی ہو اور تم بینہ تلوار کی بھی بوری خان کو ہرا سکتی ہو اور جلدی مولان بوری خان سے لڑتے ہوئے اس کو نیچے گرا دیتی ہے اور پھر پرنس کو کھولنے لگتی ہے تب ہی بوری خان ایک تیر چلاتا ہے جسے پرنس پکڑ کر واپس پھینکتے ہیں اور تب ہی یہاں پر مولان اپنا کمال دکھا کر وہ تیر بوری خان کو مار دیتی ہے اور اس تیر سے بوری خان فوراں مر جاتا ہے اور پھر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اب چاروں طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی پرنس مولان سے کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہت خوش ہیں اور اس کو اپنے سپاہیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب سن کر مولان ان سے کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا اسی لیے اسے گھر واپس جانا ہے یہ سب سن کر پرنس اسے گھر واپس پھیج دیتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کمانڈر آ جاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور انہیں دیکھ کر مولان کے ڈیڈ بہت دکھی ہو جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مولان کو سزا دینے آئے ہیں تب ہی کمانڈر ان کو بتاتا ہے کہ پرنس مولان سے بہت خوش ہے اسی لیے انہوں نے اس کے لیے ایک توفہ بھیچا ہے اور وہ توفہ ہوتا ہے ایک تلوار اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ تم ان کے سپائیوں میں شامل ہو جاؤ اور یہ سب سن کر مولان مسکراتی ہے اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے